موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کڈنی اور گال بلیڈرز کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمسی کڈنی اور گال بلیڈرز سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکس، ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمسی فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پرائکس روڈ، ہائدرابار کانٹیکٹ نائن سیون زیرو تری نائن تری نائن فور تری سکس شہر میں عوام کو بہتر بنیادی سہولتوں کی فرامی کے لیے حکومت پابند اہد لنک روڈ کی افتتائی تقریب سے وزیر بلدی نظمانس کی ٹی آر کا کتاب دباہ قسملی حلقے کے زمین انتخاب کے لیے منگل کوٹوں کی گنتی انتظامات مکمل ٹی آر ایس، کانگریس اور بی جے پی کی طرح سے کامیابی کے دعوے ٹی لنگانہ میں کورونا کے کیسس میں کمی فلم سٹار و سابق رکھنے پارلیمنٹ چرنجیوی بھی کوویڈ پوزیٹیو دو دن خبل کی تھی وزیراعلا کے سی آر سے ملاقات اور گچی بولی میں خوفناک سڑک حدثہ ایم بی بی ایس کی طالبہ حلال جگتیال میں بھی کار کے ٹپر سے ٹکرانے سے چار افراد بشمول دو کمسی بچوں کی موت سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ٹی لنگانہ کے وزیر بلدی نظم نفس کیٹی رماراؤ نے پیر کو لنک روڈ کا افتتہ انجام دیا یہ لنک روڈ خدیم بومبے ہائیوے اور ڈی پی ایس براہے انجنیئرنگ سٹاف کالج آف انڈیا تعمیر کی گئی ہے افتتہ ہی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کیٹی رماراؤ نے کہا کہ ٹی لنگانہ کی حکومت ہیدر آباد میں بہتر سے بہتر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے پابند اہد ہے انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں 137 لنک روڈ بچھائی جائیں گی کیٹی آر نے کہا کہ حکومت کی طرح سے لنک روڈ کی تعمیر کے لیے تین سو تیرہ اشاریہ چھ پانچ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں کیٹی آر کا کہنا تھا کہ 137 سلکے شہر میں تعمیر کی جائیں گی مل بھر میں دستراز سے ہیدر آباد تیز رفتاری کے ساتھ ترقیق کر رہا ہے یہاں پر تمام بنیادی سہولتیں دستیاب ہونی چاہیے کیٹی آر نے کہا کہ گزتیا چھ سالوں کے دوران حکومت نے ہیدر آباد کے عوام کو ممکنہ بنیادی سہولتوں اور پینے کے پانی کی فرامی پر خصوصی توجہ دی ہے لنک روڈ کی تعمیر کا مقصد ٹرافیک کے مسائل کو کم کرنا ہے کیٹی آر نے بتا کہ جبلی ہل سے لیدر پارک تک تعمیر کی گئی سڑک چھ مہنوں میں مکمل کی گئی نیکلیس روڈ کو اور بھی ترقی دی جائے گی کیٹی آر نے کہا کہ عوام کا بھی اس سلسلے میں تاؤن ضروری ہے اس موقع پر میر جے چمسی بیر رام مہن ریاستی وزراء سبیتہ اندررڈی اور ٹیش نیواز یادو بھی موجود تھے کیٹی آر کا کہنا تھا کہ ہیدر آباد میں ترقی اور جس طرح سے ہم ترقی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے بہتر انفراسٹرکچر ضروری ہے اور ٹرافیک پر خواب پانے کے لیے بھی حکومت کی طرح سے ممکنہ اختامات کیے جا رہے ہیں دوبار کا سملی حلقے پر ہوئے زیمنی انتخاب کے لیے منگل کو اوٹوں کی گنتی ہوگی اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سردی پیٹ کے اندورہ انجینئرنگ کالج میں اوٹوں کی گنتی ہوگی صبح آٹھ بجے کے بعد سے اوٹوں کی گنتی کے عمل کا آغاز ہوگا چودہ ٹیبل رکھے گئے ہیں تیرہ راون کی گنتی ہوگی ایک ہزار چار سو تیرپن پوسٹل بیلٹ اور ایک کاون سرویس اوٹ بھی گینے چاہیں گے پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی ہوگی اور اس کے بعد سرویس اوٹ گینے چاہیں گے اوٹوں کی گنتی کے لیے دو سو عملے کا تخروج کیا گیا ہے زیمنی انتخاب میں تئیس امیدوار میدان میں ہیں دوباق میں جملہ ایک لاکھ اٹھانوے ہزار سات سو چھے آنوے ریجسٹر اوٹر تھے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو بیانوے اوٹ ٹالے گئے رائے دہی کا تناسو بیاسی اشاریہ چھے آٹھ میسد رہا پولنگ کے لیے تین سو پندرہ مراکز قائم کیے گئے تھے زیمنی انتخاب میں تیرس کی کامیابی کا ایکزیٹ پول میں انکشاف ہوا ہے لیکن بی جے پی اور کانگریس پارٹی بھی اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں ریاستی الیکشن کمیشنر پارٹا سارتھی نے کہا ہے کہ عزیم تربلدیا ہیدرباد کے انتخابات کے لیے ڈپٹی کمیشنرز کا اہم رول ہوتا ہے الیکشن کمیشنر نے پیر کو جیجم سی کمیشنر نوڈل آفیسر زونل کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنرز کے ساتھ اجلاس منقض کیا اس موقع پر الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انتخابات کے علامیات جاری ہونے سے لے کر انتخابی عمل کے مکمل ہونے تک ڈپٹی کمیشنر کو تمام انتظامات مکمل کرنے ہوں گے الیکشن کمیشنر نے ڈپٹی کمیشنر کو کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہ برکنے کا مشورہ دیا انہوں نے بتایا کہ جلد ہی پولنگ براکس کے سلسلے میں تفصیلی طور پر علامیات جاری کیا جائے گا رائے دہندگان کے اعتراضات اور شکایات کو دور کرنے کے لیے اہم دفاتر میں کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایتی گئی رائے دہی مراکس کے ساتھ تمام سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقتامات کی ہدایتی گئی رائے دہی سے خبل تمام اوٹرز کی بیلو کے ذریعے اوٹر سلپس کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایتی گئی ہے دوسری طرف ہیدراباد الیکشن آفیسر لوکیش کمار نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اوٹر لسٹ کے بارے میں اپنے اعتراضات درج کرا سکتے ہیں پیر کے دن جاری کی گئی اوٹر لسٹ کا جائزہ لینے کے لیے لوکیش کمار نے کل جماعت کی اجلاس طلب کیا اجلاس میں لوکیش کمار نے کہا کہ ایک سو پچاس ڈیویجن کے وارڈ سطح کی اوٹر لسٹ جاری کی گئی ہے اس پر اعتراضات اور مشفرے دینے کے لیے منگل کے دن دس نمبر کو سرکل سطح پر مقامی عوامی نماندوں کے ساتھ ڈپٹی کمیشتر کا اجلاس ہوگا اس موقع پر مجلس سے نماندگی کرنے والے رکون کانسل امین الحسن جعفری نے کہا کہ دو ہزار سولہ کے بلدی انتخابات کے مطابق پولنگ مراکس کی اوٹر لسٹ ہونی چاہیے موجود اوٹر لسٹ اسمبلی پولنگ مراکس کے مطابق تیار کی گئی ہے اس پر مجلس کو اعتراض ہے اس پر ہیدرباد الیکشن آفیسر لوکیش کمار نے کہا کن دیا لوکیش کمار نے کہا کہ اپنے اوٹ کی جانچ تلنگانہ ریاستی الیشن کمیشن کی ویب سائٹ پر کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اعتراض ہو تو مطالقہ ڈپٹی کمیشنر کو درخواست دی جا سکتی ہے نئے اوٹرز کے اندراج کے لیے فارم چھے کے ذریعے درخواست داخل کی جا سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ جو بھی اعتراضات موصل ہوں گے اس کی بارہ نمبر کو ڈپٹی کمیشنر ایک سوئی کریں گے خطعی اوٹرلس تیرہ نمبر کو جاری کی جائے گی لوکیش کمار نے بتایا کہ گیارہ سیاسی جماعتوں کو اوٹرلس کی کافیاں دی گئی ہیں اس علاقے میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ جیچ امسی زونل کمیشنر نے بھی شرکت کی شہر میں حالیہ بارشوں کے بعد حکومت کی طرح سے تخصیم کی جا رہی رقمی امداد نہیں مبینہ بدنوانیوں کے قلاف کانگریس کا احتجاج جاری ہے حیدر آباد میں ٹینگمنٹ پر واقع عظیم تر بلدیا کے دفتر کے پاس پیر کو کانگریس کے سینلیڈر و رکنے پارلیمنٹ ریونترڈی کی قیادت میں بارش متاسرین نے احتجاج کیا اپنے خطاب میں ریونترڈی نے کہا کہ حقیقی متاسرین کو رقمی امداد فراہم نہیں کی گئی جبکہ ٹی آر ایس کے کارکنوں کو ہی امداد دی جا رہی ہے ریونترڈی کا یہ کہنا تھا کہ مستحق متاسرین امداد سے محروم ہیں کانگریس لیڈر نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ جس طرح سے بلدیا کی طرح سے احتجاج کی گئے وہ محصور نہیں تھے ریاستی وزیر کے ٹی آر کی طرح سے تمام مستقین کو امداد کی تخصیم کے دعوے مزقا قیس ہیں ریونترڈی نے فوری تمام علاقوں کے بارش متاسرین میں فوری امداد کی تخصیم کا مطالبہ کیا دوسری طرح تیلنگانہ نظامباد بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ارون نے کہا کہ ہیدراباد میں بارش متاسرین کو دی جانے والے رقم کٹی آر اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں میڈے سے بات کرتے ہوئے ارون نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت کی طرح سے جو فنڈ جاری کیا گئے وہ رقم بارش متاسرین میں تخصیم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیٹی آر نچلی سطح کی سیاست کر رہے ہیں کیٹی آر دوہزار چودہ سے تلنگانہ کا وزیر ہیں چھ سال ہو گیا آخر انہوں نے ریاست کے لیے کیا کیا اسد اویسی سے ٹیارس حکومت خوفزدہ ہے اس لیے مجلس کے دباؤ میں فیصلے لیے جاتے ہیں ارون نے کشنرڈی پر کی گئی تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیٹی آر کو ہیدراباد کے بارے میں کچھ نہیں معلوم جبکہ کشنرڈی یہاں کی گلی گلی سے واقف ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کی طرح سے تلنگانہ کو فنڈز فراہم کیے جا چکے ہیں لیکن ٹیارس حکومت اس سے انکار کر رہی ہے اس کے لیے وہ مباحث کو تیار ہیں تلنگانہ کانگریس کے ترجمان ڈی شرون نے کہا کہ ہیدراباد کے بارے سے متاثرہ علاقوں میں ٹیارس کے ارکان مقرنہ اور کارپوریٹر دورہ تک نہیں کیا میڈے سے بات کرتے ہوئے شرون نے کہا کہ کانگریس خائدین کے ایم ایس مختاد دورے کے بعد ٹیارس خائدین کھروں سے باہر نکلے شرون نے ٹیارس خائدین پر دو سو کروڑ روپے ہڑپنے کا الزام آئیت کیا بارش سے متاثرہ کسانوں کی بھی کوئی مدد نہیں کی گئی کانگریس کے لیڈر نے بتایا کہ ہیدراباد کی بارش اور تباہی کو لے کر بی جے پی اور ٹیارس صرف ڈرامے بازی کر رہی ہیں عظیم تر بلدیا ہیدراباد کے مجوزہ انتخابات کے سلسلے میں کانگریس پارٹی کی منشور کمیٹی کا پیر کو اجلاس ہوا ریاست میں پارٹی امور کے انچارٹ منکم ٹاگور نے بھی شرکت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششید حردی نے کہا کہ عظیم تر بلدیا ہیدراباد کے انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی عوامی منشور تیار کر رہی ہے انہوں نے بتا کہ عوام سے تجابیز اور سلاو مشورے کے لیے ایک نمبر کا بھی قیام عمل ملا گیا ہے عوام 86397 21075 پر رب پیدا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سپیک اپ ہیدراباد ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر بھی سلاو مشورات دیا جا سکتا ہے انڈین گرنائٹ اور سٹون انڈسٹری کی طرح سے چیف منسٹر ریلی فنڈ کے لیے پچیس لاکھ روپے کا دیا دیا گیا ہے انڈسٹری کے وائس پریسیڈنٹ سی اچراؤ نے جیس سیکرٹی سومیش کمار کو یہ چیکھا والے کیا اس موقع پر آئی ٹی شعبے کے پرنسپال سیکرٹی جے شرنجن میک میں فینانس کے اسپیشل سیکرٹی رونالڈ روز بھی موجود تھے ریاست میں پیر کو کوویٹ کے قیسز میں غیر معاملی کمی ہوئی ہے پیر کی صبح ریاستی وزارت سہت کی طرح سے جاری کے گئے آداد و شمار کے مطابق 857 نئے قیسز اور چار امباد کی تصدیق کی گئی اب تک ریاست میں جملہ امباد 1381 ہو گئی ہیں موجوہی قیسز کی تعداد 25188 تک پہنچ گئی ڈسچارڈ مریضوں کی تعداد 2566 بتائی گئی ہے پیر کی صبح 1504 مریضوں کے ڈسچارڈ ہونے کی تصدیق کی گئی ایکٹیف کیسز 19249 بتائے گئے ہیں زلیواری سطح پر دیکھا جائے تو ہیدر آباد میں 250 کریم نگر میں 48 ملک کاجگیری میں 61 رنگہ رڈی میں 88 پیدا پلی میں 17 سندھی پیٹ میں 25 ورنگل اربن میں 38 ورنگل روڈل میں 12 بھونگیری 5 سنگہ رڈی میں 36 نل گنڈے میں 30 محبوب نگر میں 14 خمب میں 25 جگتیال میں 27 منچریال میں 20 نظامباد میں 0 کامہ رڈی 1 جنگاؤں 10 نرمل 6 ونپردی 8 سوریا پیٹ 18 سرسلہ 15 اور ناغر کنول میں 17 کے سز ترج کیے گئے تیلگو فلموں کے سینئر اداکار وہ سابق رکنے پارلیمنٹ چرنجیوی کوویڈ پوزیٹیف ہوئے ہیں واضح ہے کہ دو روز قبل ہی چرنجیوی تیلنگانہ کے وزیرالہ کیسی آر سے فلم سٹار ناغر جنا کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں ٹویٹر پر چرنجیوی نے اپنے کوویڈ پوزیٹیف ہونے کی تصدیق کی چرنجیوی نے اپنے ٹویٹر پر یہ بھی لکھا کہ ان میں کوئٹ کی کوئی بھی علامات نہیں ہیں لیکن وہ ہوم کورنٹین ہیں اس طرح گزشتہ چار پاندین کے دوران جو کوئی بھی ان کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروالیں اب دیکھنا ہے کہ کیا تیلنگانہ کے وزیرالہ کیسی آر بھی اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں ناظرین خبرنامے میں وقت ہوگا ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا کیڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرٹ پرسن ریزلٹس صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرسٹ فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائکس روڈ ہائدراباد کونٹیکٹ نائن سیون زیرو تری نائن تری نائن فور تری سکس اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے اپنی نویت کے منفرد آپریشن کے ذریعے ایک اٹھارہ سالہ لڑکی کے پیٹ سے سر کے بالوں کا گچہ نکالا ہے پروفیسر سرچری ڈیکن کالیج آف میڈیکل سینسس اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹر سید نسرت فریس نے بتایا کہ بچپن سے کچھ بچے اپنے سر کے بال نوج کر اسے موں میں ڈالتے ہیں یہ ایک بیماری ہے جو شاید ایک ہزار افراد میں کسی ایک کو ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ اس اٹھارہ سالہ لڑکی امرین کو پیٹ کے مسلسل در کی شکایت غزانہ لینے وزن کم ہونے کی شکایت پر ویسی ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا تھا اس مریضہ کے تمام درکار مہینے کروائے گئے اس کے پیٹ میں بالوں کا گچہ دیکھا گیا جسے سرجری کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر سرجری ڈاکٹر مشتبہ اور دیگر ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ اس مریضہ کا آپریشن کرتے ہوئے پیٹ سے بالوں کے گچھے کو نکالا گیا مریضہ کی حالت بہتر ہے اور وہ اب غزہ بھی لے رہی ہے انہوں نے اس آپریشن میں معاملت کرنے والے ڈاکٹر اجاز حبیب ڈاکٹر پاون دیگر میڈیکل و پیرامیڈیکل ارکان کا شکریہ دا کیا ڈاکٹر فالیس نے بتایا کہ ہاسپٹل کے صدرنشین بیرستر اسد الدین اویسی مریضہ ڈاکٹر اکبر الدین اویسی نے عوام کے لیے بہترین اصری طبیق قدمات انتہائی کم شروع میں دستیاب رکھی ہے اس آپریشن پر دیگر ہاسپٹل میں لاکھوں روپے کا خرچہ تھا لیکن اویسی ہاسپٹل میں انتہائی کم قیمت پر آپریشن کیا گیا بلکہ ہاسپٹل کے سپریڈنٹ سے کہہ کر اس میں مزید ریایتی گئی انہوں نے عوام سے پیل کی کہ وہ اس ہاسپٹل میں ان سہولتوں سے استفادہ کرے لیکن کالیج آف میڈیکل سائنسز اویسی ہاسپٹل پہ ایک بہتی ریر کیس جس کا نام ہے ٹرائیکو بیزار یعنی بچیوں کو یہ ایک سائیکولوجیکل سائیکو سومیٹک بیماری ہے جو سر کے بالا نکال کے کھا لیتے ہیں اس کو ٹرائیکو بیزار یا تف ٹاف ہیرز بولتے ہیں اور وہ جا کے پیٹ میں گچہ بن کے رہتا ہے یہ بہت ہی سو پیشنٹ میں سے ایک پیشنٹ یا ہزار پیشنٹ میں سے ایک پیشنٹ ہی دیکھتے ہیں یہ اٹھارہ سال کی امرین ملکہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمیٹ ہوئی تھی جس کو پیٹ میں درد تھا خیت ہے اس کے بعد میں اس کا ویٹ لاؤس ہو رہا تھا تو اس کو کیا کرے بولے تو پہلی چیز ہم لوگ ہاں پیشنٹ کو دیکھے تو اس کو انویسٹیگیشن کرنا پڑتا جس میں ہم لوگ ہاں ہلٹرساونٹ کرائے تو اس میں دیکھے آیا کہ ایک ٹرائکو بیزار جو بالا پورے گچے بنے ہوئے تھے وہ پیٹ میں دیکھے آئے پھر ہم لوگ ہاں سیٹی سکین کرائے تو اگزیکلی اس کا سائز معلوم ہوا جو دس سنٹی میٹرز بار پانچ سنٹی میٹرز تھا پیٹ کا شیپ جے شیپ رہتا تو وہ جے شیپ کا تھا تو یہ کرائے کے بعد میں باقی کے پورے ٹیسٹاں کرائے کرائے پیشنٹ کو ایڈمیٹ کر کے پیشنٹ کو آپریٹ کریں لپروٹمی کریں کریں تو اس کو پیٹ میں جے شیپ کا بالوں کا گچہ تھا اس کو ہم نکالیں نکال کے اس کو ٹیسٹ کے لئے بھیجائے اور اس کو کنفرم یہ ہوگا کہ یہ ٹرائکو بیزار ہے جو ریر ڈیزیز ہے اور میں بہت بہت شکر گزاروں ہاں اکبر صاحب کا اصد صاحب کا جو اتنا بہترین انسٹیوشن بنائے اور بہت ہی کم سے کم پیسوں میں علاج آلی شان علاج ہو رہا ہے رکھر سمدی نامپلی جعفر حسین بیراد نے نامپلی منڈل میں شادی مبارک اور کلیان علشمی سکیم کی چیکس تقسیم کیے ریاستی حکومت کی طرح سے مستخلال کیوں کی شادی کے لیے شروع کی گئے سکیم سے چھبیس درقاز گزاروں نے استفادہ کیا بہنپلی ڈیویجن کے مختلف علاقوں کے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی ہے اس سلسلے میں مخامی مجلس لیڈر محمد عمر نے بتایا کہ ان کے ڈیویجن کے نوجوان مجلس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مجلس میں شامل ہوئے ہیں اور وہ مجلس کو مستقم وہ متحد کرنے کے لیے کوشہ ہیں عثمانیہ یونیورسٹی ڈگری کے فائنل یئر انتحانات کے نتائج ایک ہفتے میں جاری کیے جا سکتے ہیں ذراعہ کے مطابق پرچوں کی دوبارہ جانچ اور سپلیمنٹی انتحانات کی تاریخ کا اعلان نتائج کی اجرائے کے بعد کیا جائے گا ڈگری فائنل یئر کے پرچوں کی جانچ کا مل مکمل ہو چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر طلبہ فائنل یئر کے انتحان میں ناکام ہوتے ہیں تو جنوری میں سپلیمنٹی انتحان ہو سکتا ہے اور جو طلبہ کوویٹ کی وجہ سے اس بار انتحان میں شریک نہیں ہو پائے وہ بھی جنوری میں ہونے والے انتحان میں شرکت کر سکتے ہیں اردو گھر مغلپورے میں کلہین یونانی طبی کانگریس ریاستر تلنگانہ کی طرح سے علامہ اقبال کی ایک سو چمالیس ویم پیداش کے موقع پر عالمی یوم اردو کا احتمام کیا گیا اس کی صدرت آل انڈیا یونانی طبی کانگریس تلنگانہ سٹیٹ وہ سابق میڈیکل آفیسر یونانی محکمہ آیوش ڈاکٹر اے اے قانوی کی مرکزی صدر طبی کانگریس وہ سابق ٹیریکٹر گئی نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل بھی اس موقع پر موجود تھے گچی بولی میں ہوئے خوفناک سڑک حادثے میں ایم بی بی ایس کی ایک طالبہ ہلاک ہو گئی ہیں متوفی کشیناک پریانکہ کی حیثے سے کی گئی تفصیلات کی مطابق پریانکہ لنگم پلیس سے بنجرہ ہلز کی طرف اپنے سیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی کے تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی پریانکہ کی مخام واقع پر ہی موت ہو گئی بتایا گیا ہے کہ جوبلی ہلز کے ایک پپ سے محلوک اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوٹ رہی تھی ان کے نشے کی حالت میں ہونے کا بھی شبہ ظاہر کیا گیا ہے پریانکہ کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے مقادمہ درج کیا اور پریانکہ کی ساتھی میتہ موڈی کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق خیدرباد سنٹرل یونیورسٹی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا لاش کو پوس ماتن کے لیے تواخانہ منتقل کیا گیا ہے مزید تحقیقات چاری ہیں دوسری طرف جگتیال میں اتوار اور پیر کی دینمینی شک خوفناک سڑک حادثے میں چار افراد حلاقوں ہیں جن میں دو کم سن بچے بھی شامل ہیں کار آگے کھڑیوی ٹپر کو ٹکر دینے کے وجہ سے یہ حادثہ ہوا حادثے میں دو کم سن بچے اور دو خواتین تھے معلوم ہے کہ نظام بات جگتیال چہرہ پر یہ حادثہ ہوا ہے جگتیال ملاپور کے ساکرین سنی لباس اپنے داماز چندرمہون کو جو دبائی جا رہے تھے اسے چھوڑنے کے لیے جگتیال بس ٹان گئے تھے وہاں چندرمہون کہ ہسپٹل علاج کے دوران چل بسے ایک اور چھوٹی لڑکی سری شاہ کریم نگر کے ہسپٹل میں زخموں سے جاں بننا ہو سکی ایک ہی قاندان کے چار افراد کے فوت ہونے پر غم کا ماحول دیکھا گیا ہے مدرشاد نگر میں مالی مسائل سے طالبہ کی خودکوشی کا واقعہ پیش آیا متوفیہ کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی عیشوریا دلی میں لیڈی سری رام کالج میں بیجی کر رہی تھی اور اس کے ہسٹل کا کرایا بارہ ہزار روپے تھا اپنی بیٹی کی وہ برابر مدد نہیں کر پائے تھے کیونکہ وہ خود مالی مسائل کا شکار تھے لڑکی کے والد سری نواز رڈی کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی دسویں سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک میاری نشارات کے ساتھ پاس ہوئی تھی اور کسی نے انہیں دلی کے ایس ایل آر کالج میں بیٹی کو پڑھانے کا مشورہ دیا تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محدود وسائل کے بوجود بھی وہ اپنی بیٹی کو دلی میں پڑھا رہے تھے لیکن لوگ ڈان کے بعد وہ گھر باپس لوٹ آئی تھی اور اس دوران تعلیم کے حصول کے لیے اسے جس طرح سے لیپ ٹاپ اور سمارٹ فون کی ضرورت تھی وہ اسے پورا نہیں کر پائے تھے ہو سکتا ہے کہ انہی مالی مسائل کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر ان کی بیٹی نے یہ انتہائی اختان کیا ہے نامپلی کرمینل کوٹ نے خودکوشی کرنے والے دھرما رڈی کے فرزن سری کان رڈی کو زمانت پر رہا کر دیا ہے عدالت نے اس سے اس شرط پر زمانت دی کہ وہ ہر دن مخامی پولیس ٹیشن پر جا کر حاضری دے گا واضح ہے کہ باپ اور بیٹا غیر قانونی طور سے ارازی کے پاس بک حاصل کرنے کے آخر میں سرخیوں پر ایک بار فنس بتالتے ہیں کڈنی اور گال بلیڈرز کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈرز ٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائیکس روڈ ہائیدرابار کانٹیکٹ نائن سیون زیرو تری نائن تری نائن فور تری سکس شہر میں عوام کو بہتر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت پابند اہد لنک روڈ کی افتتائی تقریب سے وزیر بلدی نظمانس کی ٹی آر کا کتاب دوبا قسملی حلقے کے زندین انتخاب کے لیے منگل کوٹوں کی گنتی انتظامات مکمل ٹی آر ایس کانگریس اور بی جے پی کی طرح سے کامیابی کے دعوے تلنگانہ میں کرونا کے کیسس میں کمی فلم سٹار و سابق رکنے پارلیمنٹ چرنجیوی بھی کوویڈ پوزیٹیو دو دن خبل کی تھی وزیراعلا کیسی آر سے ملاقات اور گچی بولی میں خوفناک سڑک حدثہ ایم بی بی ایس کی طالبہ حلال جگتیال میں بھی کار کے ٹپر سے ٹکرانے سے چار افراد بشمول دو کمسی بچوں کی موت اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ خطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی